ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک دن کے اندر قرآن پاک مکمل کرنا کہ ایسا اگر کوئی شخص ایک دن میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو اس کو کرنا چاہیے یا نہیں سب سے پہلے کہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جس نے تین دن سے کم کے اندر قرآن پاک کو مکمل کیا اس نے قرآن پاک کو سمجھے نہیں لہٰذا تین دن سے کم میں قرآن پاک مکمل کرنا جائز ہے لیکن یہ خلاف اولہ ہے یعنی شریعت کو محبوب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو تھوڑے وقت کے اندر کم سے کم تین دن میں ٹھہر کر تسلی کے ساتھ پڑا جائے جو شخص ایک دن میں قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لگتار پڑتا رہے گا اور قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا من اکتا جائے پھر بھی بندہ اپنی فارمیلیڈی پورا کرنے کے لیے پڑھتا رہے یا اپنے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ بنانے کے لیے پڑھتا رہے تو ایسا قرآن پاک پڑھنے پر کوئی سواب نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر کے پڑھے جب تک تبیت کرے دل کرے پڑھے چاہے ایک ورک ہو یا ایک سی پا رہا ہو اور اس سے زیادہ ریکارڈ کے لیے اس طرح سے قرآن پاک ایک دن میں پورا نہیں کرنا چاہیے دوسری بات جو اہلی اللہ قرآن پاک ایک دن میں مکمل کرتے تھے تو عام آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ نہیں بنتا اور وہ ان کی کرامت بھی ہو پی ہے کہ قرآن پاک مکمل کرنا تو کرامت کو عام انسان جو ہے اپنے اوپر جج نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کنٹینیو پڑھنے کا اور وہ صوبہ بیٹھتا ہے اپنے فرض نماز اور باقی ضرورت کے وقت چٹتا ہے اور پھر اس کا دل چاہتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اور وہ پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں وہ شخص ایک دن میں پورا کر دیتا ہے تو اس کے لیے یہ خلاف ہے اولہ بھی نہیں ہے یعنی اگر اس کی طبیعت واقعی اس کا رجحان ہے قدرت کی طرف سے اس کے دل میں عشق کے قرآن اتنا ہے کہ وہ شخص لگتار پڑھتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ اور پڑھوں اور پڑھتے پڑھتے وہ مکمل کر دیتا ہے اور اس کے دوسری ضرورتیں مطلب نماز وغیرہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تو اس شخص کے لیے پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے ورنہ یہ کہ صرف یہ کہ دوسرے کام پہ بندے کو جانا ہے آگے ٹائم نہیں میرے گا اس لئے جبرن قرآن پاک کو پورا کر لیا جائے تو اس سے پریز کرنا چاہیے اس طرح یہ ایک دن میں قرآن پاک مکمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جتنا دل ہو جتنی طبیعت ہو اتنا پڑھنا چاہیے اور تین دن کم سے کم منیمم اس کا ٹائم حدیث پاک میں لیکن کوئی کرنا چاہیے ایک دن میں تو جائز ہے سورت جائز کی وہی ہے سب سے پہلے تو یہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ پھر پڑھے اس کو کوئی کام نہیں ہے اس کا قدرتی دل رجھان ہے اور عشق اور محبت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے اور غلبہ محبت میں وہ ایک دن میں قرآن مکمل کر جاتا ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہوتی اور اس کا دل بھی رہتا ہے پڑھنے کا تو اس طرح مکمل ایک دن میں قرآن پاک کیا جا سکتا ہے لیکن جبرین ریکارڈ بنانے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے یا اپنے دوسرے کام پہ جانا اس ویہ سے جلدی بعد میں ٹائم نہیں ملے گا تو جبرجستی ناد کر تو یہ حقیقت میں پورا کر دیا جائے تو یہ چیز درست نہیں ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لن فاسٹ جی ہاں لن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علمیدین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے